اعوذ باللہ من الشیطان ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربزین علم النافیہ پھر سوزو ہم نے لاس ٹرم بات کی تھی کمپوننٹ آف اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بات کی تھی آج ہم نے بات کی تھی یعنی کمپوننٹ لاس ٹرم بات کی تھی کمپوننٹ یہ سارے ہم کمپوننٹ ڈسکس کر چکے ہیں جس وقت تک آپ کو ان کمپوننٹ کی سمجھ نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ سروسیز آف اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پورا کنسیپٹ حاصل نہیں کر سکتے پہلے لیکچر نمبر جو ہمارا 8 تھا کمپوننٹ آف اپریٹنگ سسٹم اس کو لرن کریں اس کو واج کریں پھر آپ سروسیز اپریٹنگ سسٹم کو جب سنیں گے اس کے لیکچر کو آپ اچیف کرو گے تو اس کی سمجھ جلدی آ جائے گی کیونکہ سروسیز بھی وہی پروائیڈ کر رہے ہیں جو کمپوننٹ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں انہی سے اپریٹنگ سسٹم اپنی سروسیز لے کے دیکھتا ہے یوزر کو یا سسٹم کو تو آج اس لیکچر میں بات کرنی ہے سروسیز آف اپریٹنگ سسٹم سب سے پہلے یوزر انٹرفیس دیکھو سب سے پہلی ہم نے جب لیکچر شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے یعنی اپریٹنگ سسٹم کا پہلا ہی جب لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کر لی تھی کہ اپریٹنگ سسٹم اس انٹرفیس بیٹوین یوزر اور کمپیٹر یوزر اور کمپیٹر کے درمیان ایک انٹر ایکٹ کون کر رہا ہے وہ اپریٹنگ سسٹم ہی کر رہا ہے میں اس کی اگزیمپل لیتا ہوں آپ کے سامنے میں نے مائی کمپیٹر اپن کرنا ہے تو مائی کمپیٹر کہاں پڑا ہے دیسٹوپ کے اوپر ٹھیک ہے میں نے انٹرنیٹ اوپن کرنا ہے براوز کرنا وہ دیسٹوپ کے اوپر پڑا ہے میں نے کوئی اور مائی ڈاکومنٹ والا فولڈر اوپن کرنا یہ ساری چیزیں میں کمپیٹر سے کام کروانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو یہ ساری کہاں پہ پڑی ہوں گی یہ دیسٹوپ کے اوپر تو میرا یہاں پہ انٹرفیس یہاں پہ کیا ہے وینڈو پریٹنگ سسٹم کا یوں انٹرفیس میرے پاس دیسٹوپ آتا ہے کیا آتا ہے تو کہتا ہے اب میں کمپیٹر کو استعمال کیا سے کرنا ہے مائی کمپیٹر کے ترو میں نے انٹرنیٹ کے ترو میں نے مائی ڈاکومنٹ کے ترو کمپیٹر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ میرا کمپیٹر سسٹم ہے تو جب میں نے کمپیٹر میں کیا یوزر ہوں یوزر اور کمپیٹر کے درمیان جو رابطہ ہے جو ہمارا دیسٹوپ ہے وہ ہمارا کیا ہے وہ ہمارا یوزر انٹرفیس ہے میں اس کی دوسری اگزیمپل اور لے لیتا ہوں فرض کرو میں بات کرتا ہوں کہ موبائل کی اوپر میں نے کال کرنی ہے میں نے ایس ایم ایس کرنا ہے میں نے ورس اپ اوپن کرنا ہے تو انڈرائیڈ موبائل کیا ہے انڈرائیڈ موبائل میرا اپریٹنگ سسٹم ہے یعنی انڈرائیڈ سافٹویر ہمارا اپریٹنگ سسٹم ہے تو میرا موبائل کیا ہے میرا ایک سسٹم ہے جب میں نے اپنے سسٹم سے انٹریکٹ ہونا ہے تو یہ سامنے میرے سامنے پر پیج ہوگا جس پر کال کا آپشن ہوگا جس پر ایس ایم ایس کا آپشن ہوگا جس کے وارس اپ کا آپشن ہوگا وہ مجھے انٹرفیس کی فسیلٹی پروائیڈر کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے جب کمپیوٹر سے ہم نے رابطہ کرنا ہے انٹریکٹ ہونا ہے وہاں پر اپریٹنگ سسٹم ہم سب سے پہلی فسیلٹی جو پروائیڈ کر رہا ہے پہلی سروسی جو آپ کی پروائیڈ کر رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے انٹرفیس بیٹوین یوزر انڈ کمپیوٹر کلیر ہوگی بات ہمارے پاس تین قسم کے یہاں پہ انٹرفیس استعمال ہو رہے ہیں ایک ہے کمانڈ لائن انٹرفیس دوسرا بیچ انٹرفیس تیسرا گرافیکل یوزر انٹرفیس اب کمانڈ لائن میں کیا ہوتا ہے ہم کمانڈ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کمانڈ لائن کمانڈ دی جاتی ہیں سمجھا گی بات کی آپ نے ایک سوفیور کا نام سنا ہوگا ایم ایس ڈوس کیا ہے ڈوس ایک سوفیور ہے ڈسک اپریٹنگ سسٹم ڈسک اپریٹنگ سسٹم میں کس کیس کی فسیلٹی پروائیڈ کر رہا ہے کس کیس کی ہمیں کمانڈ لائن انٹرفیس کی پروائیڈ فسیلٹی کر رہا ہے اس میں جس ہم کی بورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں Moods Pointing device کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے Batch Operate Interface اس میں کسی بھی فائل کے اندر کمانڈ انٹر کی جاتی ہے اور اس کی ایگزیکوشن کروا جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے انٹر کمانڈ into fles انیدن ایگزیکوٹ 피لز سمجھا گئی بات فائل کا اندر کمانڈ بھی دی جاتی ہے اور اس فائل کو ایگزیکوٹ بھی کروا جاتا ہے تیسرا ہمار کا زیادہ ہے جس کو جی یو آئی کہتے ہیں یہ ایک فیمس انٹرفیس ہے اور آج کل موسٹلی ونڈو کے اندر ہمارے آئی فون یعنی ایپ اپریٹنگ سسٹم کے اندر میک اپریٹنگ سسٹم کے اندر انڈرائیٹ اپریٹنگ سسٹم کے اندر سب کے اندر یہ ہمارا گرافیکل یوزر انٹرفیس پرواہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے ایک یوزر فرینڈلی ہے یعنی جو بھی ہم نے کام کرنا یوزر کو آسانی سے پس چل جاتا ہے میں اس کی اگزیمپل ایک ساتھ سامنی لیتا ہوں ایک بندے نے نا فیس بک اپن کرنی ہے اب اس بندے کو پتا نہیں ہے فیس بک کہاں لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے جو آئیکن ہے اس سے فوراں پتا جل جاتا ہے یہ جو ایف کا آئیکن ہے یہ اس طرح کا جو ایف پڑا ہوا ہے یہ جو ڈیر پڑا ہوا ہے یہ فیس بک کہی ہے ایک بندے کو پتا نہیں ہے ورڈ سب کہاں لکھا ہوا ہے لیکن کیا ہے اس کو انٹرفیس اس کی ڈائیگرام دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو انٹرفیس ہے یہ کس کے مطلقہ ہے یہ جی ورڈ سب کے مطلقہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس آئیکنز پکچرز ٹھیک ہے نا ایمیج مینیوز پروائیڈ کرتا ہے تو اس لئے اس کو یوزر فرینڈلی کہتے ہیں یعنی آئیکن کے دیکھ کے ہی یوزر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس چیز کا فولڈر ہے چاہے اس کو نیچے پڑھنا آئے یا نہ آئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو پڑھنا نہیں آتا چیزوں کا دیکھ اس کو آئیکن سے دیکھ کے پڑھلتا ہے یہ جی مائی کمپیوٹر کا فولڈر ہے یہ جی انٹرنیٹ براوزنگ کا فولڈر ہے نا نہیں وہ آئیکن ہے یہ فیس بک آئیکن ہے یہ ورس اپ کا آئیکن ہے تو اس لئے ان وجوہات کی بنا کے اوپر جو گرافیکل یوزر ایک بہت پاپولر انٹرفیس بن چکا ہے نیکس بات کرتے ہیں پروگرام ڈیولپنٹ ہمیں اپریٹنگ سسٹم ایک یعنی ٹیکس آڈیٹر پروائیڈ کرتا ہے جس میں اپنا پروگرام لکھ سکتے ہیں پروگرام کی ایگزیگوشن کروا سکتے ہیں پروگرام کی ڈیباگی کروا سکتے ہیں پروگرام میں کوئی تبدیلی موڈیفکیشن کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں پروگرام ڈیولپمنٹ کے اندر operating system یہ facility پروائیڈ کر رہا ہے operating system provide different services for programmer to create program program بنانا such as editors and debuggers these services are typically available as utility program the services are known as program development tool یعنی program میں جس کو بنانے کے مثل کا tools ہوں گے ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ اور ہمارے پاس بھی services ہیں access to i.o. devices وہی بات کہ جب بھی input کا operation آنا ہے تو CPU کہا گا اپنے باقی کام چھوڑ دو پہلے input کو جو input rx process کیے جاؤ اسی طرح output دینے کے مطلقہ تو یہاں پہ input output devices کے مطلقہ بھی CPU ہمیں facility پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ input output کے بارے میں پہلے ہم بہت اچھی طرح discuss کر چکے ہیں اس لئے پچھلے لیکچر آپ سنو گے تو انشاءاللہ بہت سا چیزوں کی سمجھ آ جائے گی file system manipulation وہی پیچھے بات system یعنی file کے بارے میں file management کے بارے میں file بنائی کیسے جاتی ہے file delete کرنا food بلانا file کو اس کا backup رکھنا یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں operating system must provide the capability to read write create delete file ساری باتیں ہوگی file بنانی کیسے file لکھنی کیسے file میں read کیسے کرنا ہے file کو delete کیسے کرنا ہے from a user program there are many details in file creation file creation کہاں پہ آتا ہے file management میں deletion allocation de-allocation naming that user should not have to perform block of disk space are used by file file بلوک بنے ہوتے ہیں جس کے صرف پھر file کے مطلقہ اس کو space دی جاتی ہے and must be tracked جو ہماری ڈسک ہوتی ہے اس میں پہلے track بنائی جاتے ہیں کیا بنا جاتے ہیں track کو ڈیوائیڈ کی جاتا ہے پھر sector بنتے ہیں پھر cluster بنتے ہیں یہاں ان کی بات ہو رہی ہے deleting file require removing the name of file information جب ایک file کو delete کر دیا تھا اس کو name بھی ختم کرنا پڑتا ہے and freeing the allocated block یعنی جس بلوک کے اندر فرض کرو c++ کا پروگرام تھا میں نے ایک فائل میں رکھا تو اس نے ایک بلوک لے لیا ایک space لے لی جیسے ہی میں نے اس file کو delete کر دیا تو وہ de-allocate جب space d کی تھی جو block دیا گیا تو اس کو allocation کہتے تھے allocated the block جب وہ file ہماری ختم ہو گئی delete کر دی گئی وہ اب اس کی space کو free کر دیا گیا تو اس کو de-allocate the block کیسے ہیں production must always check to assure proper file access ٹھیک ہے یہ ساری protection کے بارے ہم last time بات ہو چکی تھی error junction دیکھو error کئی چیزوں کے مطلقہ ہوتا ہے software related بھی ہو سکتے ہیں hardware related بھی ہو سکتے ہیں تو error deduction کیا ہوتا ہے error پکڑنا دیکھو جو operating system ہے یہ ہمیں اس چیز کی facility provide کر دیتا ہے کہ ہمارا system disturb نہ ہو اگر operating system کی یعنی بات کریں کہتا ہے control and manage all the operation of the computer computer کے سارے operation کو control and manage operating system کرتا ہے اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو پھر کوئی بھی مسئلہ operating system ہمارے کمپیٹر میں نہیں آنے دے گا جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا فوراً اس کو detect کر دے گا اس کو diagnose کر دے گا بتا دے گا یہ آپ کے hardware مسئلہ ہے آپ کے software مسئلہ یہ ساری باتیں بتا دے گا میں دو تین اگزیمپل لیتا ہوں اور اس سے آپ کو بعد سمجھ آ جائے گی آپ نے کیا کیا USB drive لگائی USB flash یعنی USB لگائی آپ نے وہ لگانے کے بعد اس کو run کرنے لگے لیکن کیا کہتا ہے آگے نیچے pop up message آ گیا your advice is not properly working یعنی آپ کا پرکنگ کر رہا ہے تو اب کیا مطلب ہے کہ یہاں تو آپ کی flash خراب ہے یہاں آپ نے پورڈ میں اس کو لگایا تو property سے لگی نہیں ہے تو یہ اب کیا ہے error reduction کا لی یہ operating system کرتا ہے آپ نے keyboard یا mouse لگایا آپ نے printer لگایا attach ہیا ٹھیک ہے تو کیا ہوا اگر وہ صحیح نہیں لگا تو پھر کیا کہے گا آپ کا system جو ہے اس میں جو اپنے device attach کی وہ properly work نہیں کر رہی اگر وہ بالکل لگ گیا ہے تو پھر کیا option آئے گا your device is ready to work یعنی کام کے لیے اب تیار ہے یہاں سے سمجھا گی بات کی اب بات کرتے ہیں کہ software میں کیسے problem آتے ہیں جب بھی software مسئلہ آتا ہے تو آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ونڈو کی updation آ چکی ہوتی ہے یا کسی software کی updation آتی ہے تو فورن operating system تھوڑی در بعد message کو کر دیتا ہے جی اس کو update کر لو اس کو update کر لو یہ ایک ڈی ایم software ہے ہر پندرہ یعنی مہینے بعد اگر آپ نے اس کا crack نہیں لیا تو کیا کہتا register نہیں کروایا تو مہینے بعد اس کو update کرنا پڑتا ہے یعنی مہینے گزرتے سے پہلے پہلے message آنا چلو ہو جاتے ہیں جس کو update کر لو اگر مہینے تک update نہ کیا تو آپ استعمال کے قابل نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو اب وہ message کون دے رہا ہے یعنی وہ operating system سارا system manage کر رہا ہے کوئی اور software ہے جس کو problem ہے تو فورن operating system دے دے گا یہ آپ کا یہ فلان چیز صحیح کام نہیں کر رہی آپ کا ms word صحیح نہیں کام کر رہا یہ کون کرتا ہے یہ ہارڈ ویر کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں یہ سافٹ ویر کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہتا ہے ایر ایڈکشن اکر ایڈ بوز ہارڈ ویر اور سافٹ ویر ایڈ ہارڈ ویر لیول all data transfer must be checked to ensure that data have been data have not been corrupt corrupt تو نہیں یا change تو نہیں ایر سافٹ ویر لیول media must be checked for data consistency for example number of allocated and unallocated block storage should match the total number of block on the device یعنی جتنے ہم نے allocate کیے ہیں جتنے unallocate کیے ہیں وہ device میں دونوں برابر ہیں یعنی compare کیا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے دونوں برابر ہیں کہ نہیں ہیں یہ ہماری سروسی operating اس کے علاوہ کچھ اور additional یعنی کچھ اور بھی services ہمارے پاس آتی ہیں سب سے پہلے ہے communication communication ہم نے process کے درمیان بھی بات کی تھی computer کے درمیان ہو سکتی ہے جب networking ہو گی ہم 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 بات کی distributed system کی distributed system میں بہت سارے computer کیا ہوتے ہیں آپ میں internet کے تو connect ہوتے ہیں یعنی networking کسی نہ communication link کی وجہ سے connect ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کے processor بھی آپ میں sharing کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک process کو کئی process کر رہے ہوتے ہیں اور computer بھی sharing sharing کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں کون facility provide کرتا ہے وہ ہمیں communication facility operating system provide کرتا ہے یہ operating system کی ایک service ہے resource allocation کی جب بھی بات کریں گے ہمارے پاس CPU ہے آئیو devices ہیں اس کے بعد memory unit ہے time system clock یہ ساری باتیں اس آجاتی ہیں store advices ہیں تو ہمیں کیا کرتا ہے operating system اس چیز کی service product کرتا ہے کہ ہم resource share کر سکتے ہیں resource allocation جب بھی کسی بھی process کو کوئی resource چاہیے ہوتا ہے کیا ہے جب بھی کسی بھی process کو کوئی بھی resource چاہیے ہوتا ہے تو operating system اس کو resource process کو چاہیے input devices تو operating system کو input devices allocate کر دے گا ایک process کو چاہیے memory unit تو اس کو operating system memory unit allocate کر دے گا ایک process کو چاہیے CPU تو اس کو CPU provide کر دی جاتا ہے at the running time سمجھا گی بات کی accounting یہاں پہ کیا ہے ہم نے پیش track کی بات کی track میں کیا ریکار ہوتے ہیں کہتا it is ability to keep track of and to record which user use how much and what kind of computer resources سب کی counting کر نہیں ہوتی کتنے resource use کر رہا ہے protection کی بات ہو گئی تھی کہ ہم protect کر تے it is an ability to ensure that all access to رہے ہیں وہ control ہے یا نہیں ایسا تو نہیں ہے بے ترطیب سے سارے resource کی جا رہا ہے کسی اور کو دے دی جائے کسی اور کو یعنی ضرور نہیں پھر بھی نہیں ایسا system نہیں ہوتا پورا ایک system manage طریقے سے run ہو آپ لوگ نے اوی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے جزا اللہ خیر